مفتی تارک مسعود کے بیانات کے لیے تارک مسعود اوفیشل کو سبسکرائب کریں تارک مسعود اوفیشل جنات کا بھی تذکرہ ہے کہ جنات کا ایک وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا انہوں نے جب قرآن سنا تو اپنی قوم کو جا کے تبلیغ کی اور کہنے لگے ایسی کتاب سنی ہے جو موسیٰ کے بعد نازل ہوئی ہے وہ جنات تورات بھی جانتے تھے آسمانی کتابوں کا جو مضمون ہے نا وہ ایک جیسا ہوتا ہے ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کا میں نے بتایا تھا نا بہت بڑے محقق گزریں ہیدر آباد دکن کے انہوں نے آسمانی کتابوں پر بڑی ریسرچ کی تھی یہ پی ایش ڈی سکولر بھی تھے ان کے دنیا میں بہت سے جیپنیز اور فرانسیسی ان کے ہاتھ پہ مسلمان ہوئے انہوں نے جاپان میں اور فرانس میں بہت کام کیا ہے قرآن کا ترجمہ بھی فرانسیسی زبان بھی آتی تھی ان کو فرانسیسی زبان میں جیپنیز میں قرآن کے ترجمہ کروایا انہوں نے تو یہ کہتے تھے کہ آپ جتنی آسمانی کتابیں تورات انجیل اور قرآن کو پڑھیں گے نا ان کی آیتوں کا انداز ایک جیسا ہے اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ تینوں کس کا کلام ہیں اللہ کا کلام ہیں انداز سب کا ایک جیسا تو واقعات بھی وہی ہیں سب میں ہیں لوت علیہ السلام نو علیہ السلام موسی علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام سب کے سیم واقعات ہیں حتیٰ کہ میں نے خود کچھ اسٹڈی کی ہے تورات کی اور انجیل کی اس میں لوت علیہ السلام کا واقعہ سیم اسی طرح لکھا ہوا ہے لوت علیہ السلام کہہ رہے ہیں نا کہ ان لڑکوں سے بتفیلی کیوں کر رہے ہیں تو اس میں بھی یہی لکھا ہے کہ میری قوم کی بیٹیوں سے نکاح کیوں نہیں کرتے حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ آیتیں مکہ میں نازل ہو رہی تھی آپ کا یہود و نصارہ سے کوئی رابطہ نہیں تھا تب ہی تو مشرقین کہتے تھے انہیں یہ لوگ سکھاتے ہیں آکے یہود و نصارہ الزام لگاتے تھے تو یہود و نصارہ کیوں سکھائیں گے وہ تو اسلام کے اگینس تھے وہ تو تانے دیتے وہ کہتے تھے یہ چھپ کے کہیں سے پڑھ لیتے ہیں تو اللہ نے کہا یہ تو تمہارے درمیان رہے ہیں یہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تو الٹے الٹے بےہودہ الزامات لگاتے تھے تو جنات نے آکے کہا کہ ہم نے وہ ہی کتاب سنی ہے جو موسی آکے جب دیکھتے ہیں نا ایسے واقعات ہوتے ہیں تو مانتے ہیں کہ یہ جن بھود بھی کیا ہیں ہوتے ہیں لیکن اتنے نہیں ہوتے جتنے آملوں نے بنا دی ہیں آملوں نے تو جو جس پہ کچھ بھی مسئلہ ہے تو اس پہ جن ٹوڑیل بھود ڈالاوائے اتنا نہیں ہیں ہوتے ہیں اب کیسے ہوتے ہیں اللہ ہی بہتر جانتا ہے اور انسانی شکل میں بھی آ جاتے ہیں بعض دفعی اور ان کا سب سے خطرنا کام ہوتا ہے انسان کے دل میں وسوسے پیدا کرنا انسان کو گناہوں کی طرف لے کے جانا ان کی طبیعت میں شر غالب ہے خیر کم ہے اور ان کی تعداد انسانوں سے بہت زیادہ ہے اور ان کی پیدائش بھی انسانوں سے پہلے ہوئی ہے تو اللہ کی ایک مخلوق ہے چڑیل تو جن ہی کی مونس کو کہا جاتے ہیں یہ کوئی الگ مخلوق نہیں ہے جن کی انسان سے شادی بھی ہو جاتی ہے اور اولاد بھی ہو جاتی ہے لیکن یہ کبھی بھی اس کی تمنا بولو مت کرنا مرد کی بھی جنیاں عورت سے شادی ہو جاتی ہے تب ہی فقہاں نے اس کے احکام لکھے ہیں کہ مرد کے لیے کسی جنیاں سے شادی جائز ہے یا نہیں تو فقہاں لکھتے ہیں کہ یہ عمل انسان کے لیے بولو نا بھائی ناجائز ہے کیونکہ جن سے الگ الگ ہے اب آپ کیسے کیسے ہو جاتی ہے اس کی کوشش قطن کیونکہ جن کی جنیاں سے شادی ہوئی نا ان کے بیڑا غرق ہو گیا ہے وہ جنیاں کو یہ انسان اب ایفورڈ نہیں ہوتی تو جنیاں کو کون ایفورڈ کرے گا لیکن چونکہ فقہاں نے ایک مسئلہ بیان کیا اس لئے میں نے بتا دیا کہ اس بات کا امکان موجود ہے بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے جنیاں کسی پہ عاشق ہو جاتی ہے اس کو مجبور کر کے پھر اپنے ساتھ اس سے نکاح کرتی ہے لیکن پھر وہ اس کے حالات بہت اس بندے کے خطرناک ہوتے ہیں وہ بچارہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن کے بلاخر انہا للاہی و انہا الہی راجعہ میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جن پہ جنیاں عاشق تھی ایک دفعہ تبلیج میں آتا ہی وہ بچارہ ایک تبلیج میں بہت نیک آدمی وہاں بمبئی میں کہیں پتہ نہیں کسی ایسے فلیٹ میں جا کے ٹھہر گئے جہاں لوگوں نے منع بھی کیا ہوا تھا وہ میں واقعہ سناتا ہوں نا ایک آدمی بڑا فنٹر بنا ہوا تھا کسی نے کہا بھئی یہ فلیٹ عرصہ دراز سے خالی ہے اس میں جننات ہیں اس نے کہا بھئی جنوین کچھ نہیں ہوتا میں بہدر جا کے دروازہ بجایا ہاں بھئی کوئی ہے اس نے کہا ہاں ہوں سنا ہے یار یہاں کوئی جنوین رہتا ہے کہہ رہا ہے میں تو پانچ سو سال سے رہ رہا ہوں مجھے تو ابھی تک کوئی نہیں ملا یہ بہوش ہوگے گر گیا اس نے کہا بھئی پانچ سو سال سے کوئی انسان تو رہ نہیں سکتا تو جن کے معاملے میں یہ ہے کہ نہ ان سے ڈرو نہ فنٹر گیری کی کوشش نورمل اپنی لائف گزارو کسی کو کچھ بھی نہیں کہتے اور آملوں کے پاس گئے تو جن چڑیل بھوت تمہارا راستہ دیکھ لیں گے یہ میں بتا دوں آمل جہاں سون کے جائے گا نا پچیس تیس جنات وہاں چھوڑ کے جائے گا وہ آملوں کے ساتھ سون کے ہی وہاں پہنچ جاتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے یہاں ہماری دکان چلے گی کسی آمل کو گھر میں نہیں آنے تو کبھی تو جنیہ سے نکاح وہ میں واقعہ سنا رہا تھا وہ بچارے ایک تولیہ جماعت کے تھے چالیس پینتالیس سال ان کی عمر تھی تو انہوں نے بتایا کہ انڈیا میں ایسا ہو گیا ان پہ کوئی جنیہ چڑ گئی ان کے اوپر نا عاشق ہو گئی اب کیا نتیجہ نکلا ہے وہ ان کو نکاح نہیں کرنے دے رہی اس بچارے کی عمر چالیس سے پینتالیس سال ہو گئی اور اب تک وہ کمارے کا کمارہ آئی اور وہ جنیہ ہندو وہ مجھے کہتے تھے کہ میرے سامنے خوبصورت لڑکی کی شکل میں آتی اور یہاں بندیاں لگی بھی ہوتی ہے اور مجھے کہتی ہے کہ تو ہندو بن جا اور مجھ سے شادی کر لے لیکن اس آدمی کا بھی ظرف تھا یہ اس نے کہا میں کسی قیمت پہ ایمان نہیں چھوڑ سکتا اچھا یہ باتیں ہو رہی تھیں اتنے میں انہوں نے مجھے بتایا کہ ان پر نہ وہ کیفیات تاری ہونا شروع ہو گئے اور وہی جنیہ ان کے اوپر سوار اچھا مجھے کہتے ہیں کہ سارا دن انڈین گانے سناتی رہتی ہے مجھے بیٹھ کے سارا دن کیا کرتی ہے انڈین گانے سناتی رہتی ہے اچھا خیر جب وہ ان پر سوار ہو گئے میں بیٹھا ہوا تھا سامنے اللہ کا شکر ہے میں ان چیزوں سے ڈرتا مرتا نہیں ہوں اگر آپ ڈر گئے نا تو ایک جنیہ آپ کے پاس بھی آئے گی پریہ سبھل میں تو مجھے اشارہ انہوں نے کیا کہ میری انگلی پگڑ کے کوئی آیتیں پڑھیں تو میں نے دم بم کیا وہ تھوڑی در میں ٹھیک ہو گئے تو یہ ہوتا ہے لیکن اس کا نقصان یہ ہوا کہ بیچارے کہیں نکاح نہیں کر سکے اور وہ کمزور ہو ہو کے بیچاروں کی ہڈیاں نکل گئیں لیکن آپ لوگ ڈریں نہیں میں ایسے واقعات بہت کم سناتا ہوں اس لیے کہ لوگ پہلے ہی اتنے خوف زدہ ہیں کہ یار اچھا وہ جو اس دن قبرستان میں بندیاں نظر آئی تھی وہ بھی کوئی دبائی بمبئی کی آئیوی جنیاں یا چڑیل تھی کچھ بھی نہیں ہے آپ کا ذماغی تخیل ہوتا ہے زیادہ تر تو وہ لاکھوں میں کوئی ایک آدھ واقعہ ہو جاتا ہے ایسا اور وہ جس کے ساتھ ہوتا ہے بس وہ سبر کرے اور اس کا کوئی حل نہیں ہے اس نے سبر کیا عفت اور پاک دامنی سے زندگی گزاری اب پتہ نہیں اب تک زندہ ہیں نہیں ہیں زندہ ہیں تو اللہ ان کو اس مسئیبت سے نجات دے اور اگر انتقال کر گئے ہیں تو اب تو وہاں انشاءاللہ ہوروں سے اللہ نے ان کے سبر کی وجہ سے ان کا نکاح اللہ سے امید اکرا دیا ہوگا اللہ تعالیٰ نے لیکن ان چیزوں کا علاج سبر کے علاوہ کچھ بھی نہیں جو احادیث میں دعائیں آتی ہیں ان کو پڑھنا چاہیے سورہ فلق سورہ ناس ہے اور بسم اللہ اللہ ذی لَا يَذُرُّ مَعْسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي سَمْ یہ پہلے سے ہی احتمام کرنا چاہیے ان چیزوں کا تاکہ اس قسم کی چڑھائلیں مسلط نہ ہو آپ کے بہت سے نوجوان کہہ رہے ہوں کہ کاش ہمارے اوپر بھی کوئی ایسی جنیاں آ جائے تو میں اس لے پہلے بتا رہا ہوں کہ اس کی تمنا مت کرو آئے آ گئی نا وہ ایک آدمی کی بیوی پہ جن چڑھ گیا کسی نے آ کے بتایا تمہاری بیوی پہ جن آ گیا اس نے کہا خود ہی بھوک دے گا تو جب انسان کا یہ حال ہے بیوی جب انسان کی شکل میں ہو تو یہ حال ہے جنی آگی تو کیا ہوگا آپ کو سوچو ہے لوگ جننات کو اپنی بیویوں سے ڈر آ رہے ہیں اور بیوی اگر جن ہو اس کو کس سے ڈر آگے وہ تو بہت خطرناک ہوتی ہے بھائی تو اس لئے اس کی تمنا نہ کی مسئلہ آ گیا تو میں نے بتا دیا ہم نے کہا چلو قرآن میں جننات کا تذکرہ ہے تو سر دس یہ بھی ہو جائے ورنہ میں کوشش کرتا ہوں جن چیزوں کا ہماری پریکٹیکل لائف سے تعلق نہیں ہے ان کو میں زیادہ چھیڑتا نہیں ہوں